آہو اکبار موجود یہ آستانہ مبارک دیش کی قومی ایکتہ اور یکزہتی کی بنیاد کو ہر سال رنگوں سے سرابور کر ایک نئی مثال کو قائم رکھتا ہے یوں تو تمام ولی اللہ کی آستانہ آلیہ سے ہندو مسلم سکھ حسائی تمام قوم و مذہب کے ماننے والی لوگ نسبت رکھتے ہیں ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیہ سے دعائیں مانگتے ہیں لیکن جب بات بارہ بنکی کے شہنشاہ حاضی وارس علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ہو تو ایک خوبصورت بھارت کی تصویر نظر آتی ہے پوری دنیا کی یہ واحد ایسی درگاہ ہے جہاں ہولی کے دن رنگوں اور فولوں کی ہولی کھیلی جاتی ہے عام طور پر دین اسلام اور شرع اعتبار سے کہیں بھی ہولی کھیلنا اور رنگ لگانا موجود نہیں ہے باوجود اس کے دیوہ شریف کی آستانہ آلیہ میں وارس پاک کے دیوانے ہر سال یہاں آکر رنگوں کی ہولی کھیل کر آپس میں اتفاق و اتحاق کا دنیا کو ایک پیغام دیتے ہیں ہر سال ہولی والے دن وارس پاک کے دیوانے دنیا کے کونے کونے سے بارہ بنکی کے دیوہ شریف پہنچتے ہیں یہاں ہولی کا یہ جشن قومی ایکتہ گیج سے تقریباً آٹھ بجے شروع ہوتا ہے جو آستانہ آلیہ کے آہاتے میں دو پہر کے بارہ بجے تک خوش سو خورن کے ساتھ کھیلا چاہتا ہے جو ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ہولی کھیلنے کا مقصد ملک میں امن و سکون اور یقزہتی کو مجبوت کرنا ہے اگر آپ بھی خوبصورت بھارت کی اس تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہولی والے دن آستانہ آلیہ پر پہنچ کر نہ صرف اسے دیکھ سکتے ہیں بلکہ اسے محسوس بھی کر سکتے ہیں بہرحال ناظرین اس پوری خبر پر اور دیوہ شریف میں کھیلی جانے والی ہولی پر آپ کی کیا روائے ہیں ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ تبارک و تعالیہ ہم سبھی کو ولی اللہ سے نسبت رکھنے ان سے دلی محبت رکھنے کی توفیق نصیب بتا فرمائے آمین خدا حافظ موسیقی